فارمز آف تھنکنگ ہم جو سوچتے ہیں کیا اس کی کوئی ٹائپس بھی ہیں کیا اس کی کوئی ڈیفرنٹ جو ہیں وہ فارمز بھی ہیں تو سوچنے کی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بعض اوقات بس سمپل سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم نیگٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم پوزیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ہم بڑا ڈیپ سوچ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اتنا ڈیپ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ thinking کی different types ہیں یا اس کی forms ہیں اس میں جو generally تین قسم کی جو forms of thinking discuss کی جاتی ہیں وہ ہیں سب سے پہلے critical thinking ہے پھر creative thinking ہے پھر problem solving ہے critical thinking جیسے کہ نام سے ظاہر ہے بعض اوقات لوگ اس کا negative meaning لیتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ہم جب کسی کو criticize کر رہے ہوتے ہیں تو that is called critical thinking but actually it is not critical thinking کا جو process ہے وہ سارا analysis اور evaluation کے اوپر ہوتا ہے کہ we are actually you know making connections and going towards conclusion of any situation so through connection when you understand the situation or event that means that you are going through logic کہ اگر یہ ایسے ہوا ہے تو پھر یہ ایسے ہوا ہوگا جیسے police کو آپ نے دیکھا وہ investigations جب کرتے ہیں تو کڑی سے کڑی ملا کہ پھر وہ ایک conclusion پہ پہنچتے ہیں تو وہ logic کے ساتھ logic ملاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ایک result پہ پہنچتے ہیں تو critical thinking بھی basically اسی طرح کا ایک analysis ہے جس میں آپ deeply سوچتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک مچھلی جو ہے اگر یہ پانی میں زندہ رہتی ہے تو کتنے پانی میں زندہ رہ سکتی ہے کم کر دیں زیادہ کر دیں اور پھر آپ ایک experiment کرتے ہیں جب fish کو باہر نکال کے دیکھتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ وہ تو مر جاتی ہے تو اب یہ logic یہ ہے کہ پھر اس کے بعد اس logic کے بعد جو knowledge بچو تک پہنچا کہ fish جو تیرتی ہے اس کے اندر پانی کے اندر تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کی body کو streamline بنایا تو آپ نے کبھی aeroplane دیکھا ہے جب بچو کو ہم سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ streamline body کیا ہے تو streamline body aeroplane کو اس طرح کیوں بنایا گیا اس طرح سے کیوں نہیں بنایا گیا اس کی reason یہ تھی کہ وہ جس طرح سے fish جو ہے وہ swim کرتی ہے پانی کے اندر تو اس کی جو streamline body ہے وہ اس کو help کرتی ہے اس طرح سے swim کرنے میں اسی طرح سے aeroplane کی جو ہے وہ اس طرح سے streamline body بنائی گئی اور اس کے لئے بڑے اس کے factors ہیں science میں کہ جی وہ frictionic force ہے وہ اس کو جو ہے روکتی ہے تو یہ streamline body اس کو support کرتی ہے تو مطلب میں مختلف reasons یہ بتا رہی ہوں کہ بعض اوقات جو ہے ہم logic کے ساتھ کسی environment میں survive کرتے ہیں اگر آپ desert میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا environment کس قسم کا ہے تو وہاں آپ کو کس چیز کی ضرورت پڑے گی وہاں آپ کو food کی ضرورت نہیں پانی کی ضرورت پڑے گی اور پانی کس طرح سے store کرنا ہے آپ نے ہر ایک چیز کو logic کے ساتھ سوچ کے چلنا ہے تو critical thinking basically analysis through logic اور analysis with the help of logic of any event to just go through the analysis to come towards the conclusion اس کے بعد creative thinking جیسے creative کا word ہے کہ innovation تو ہم جب idea ایک نیا سوچتے ہیں کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے تو ہم کہتے ہیں creativity ہے اگر آپ کا گھر پرانے سٹائل میں decorate ہوا ہو تو ایک نیا idea آیا آپ نے آپ نے صرف دیواروں پہ paint کرانے کی وجہ وہاں پہ صرف wall papers لگائے اور اس color کے ساتھ جو ہے وہ ہر چیز آپ کی match ہو گئی بجائے سارا furniture آپ change کرتے بجائے آپ پورے گھر کا decorum change کرتے صرف آپ نے ایک wall paper جو ہے اگر blue furniture تھا تو اس کے ساتھ matching wall paper لگانے سے آپ کی اس creativity کی وجہ سے اس نئے idea کی وجہ سے آپ کا پورے کا پورا گھر جو ہے وہ set ہو گیا تو creativity کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو aesthetic sense ہوتی ہے اس کو جب وہ سوچتا ہے خوبصورتی ہر انسان کو appeal کرتی ہے لیکن خوبصورتی کی definition ہر انسان کے لیے مختلف ہے تو یہاں creativity کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک نئے step کے ساتھ اپنی life کو change کرتے ہیں تو اس کو ہم creative thing کی کہنتے ہیں problem solving یہ ہے کہ انسان جب بھی کسی problem میں ہوتا ہے چاہے وہ academic problem ہو چاہے environmental problem ہو تو اس کے solutions کے لیے وہ tentative guess کرتا ہے میں یہ کروں تو مجھے یہ حاصل ہوگا میں یہ والا solution use کروں تو میں اس طرح سے اس مصیبت سے نکل سکتا ہوں تو اس کو ہم problem solving کہتے ہیں problem کا مطلب یہ ہے کوئی بھی situation جس میں آپ involved ہوتے ہیں چاہے وہ academic ہو کوئی آپ کو assignment یا project دیا جائے تو اس کو بھی ہم problem ہی کہیں گے آپ نے اس project کو کس طرح سے complete کرنا ہے تو اسی طرح زندگی میں بھی جس قسم کی آپ situation کا شکار ہوتے ہیں اس میں آپ جو solutions نکالتے ہیں تو ہم اس کو problem solving کہتے ہیں تو یہ تین قسم کی thinking جو ہے ہمیشہ ہم اس کو encounter کرتے ہیں اس کے ساتھ اور اس کے بعد پھر ہم اس کے solutions نکالتے ہیں مچھے کے ساتھ پھر ہم امرین کو موسیقی